ہجاب کے مسئلے پر سپریم کورٹ کو جو آج فیصلہ آیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے آل انڈیا مسلم پسنلہ بورڈ کے ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خاسم رسول علیہ صاحب کیونکہ پسنلہ بورڈ بھی اس مقدمے میں ایک پارٹی تھا جو فیصلہ آیا ہے اسپلیٹ وڈٹ ہے یہ اب ایسا سمجھے جا رہا ہے کہ کیونکہ کرناٹک میں الیکشن ہونے والے اگلے سال اس کو پرولانگ کیا جائے گا دیکھیں پرولانگ کیا جائے یا جلدی فیصلہ آ جائے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں تقریبا ہماری آدھی جیت ہوئی ہے اور ہمارے حق کو تسلیم کیا گیا ہے ہمیں امید ہے کہ ہائر بن جب بنے گی لارجر بن جب بنے گی چاہے وہ تین ممبر ہو پانچ ممبر ہو گیارہ ممبر ہو جیسا کہ انہوں نے جسٹنگوپتہ نے مطالبہ کیا تب بھی یہ سوالات جو ہم نے اٹھائے تھے وہ سب زیرے بیس آئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یہ مسئلہ پرائیویسی کا بھی ہے یہ مسئلہ فنڈمنٹل رائٹ کا بھی ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ کہنا کہ ہم نے ڈیسپلین کو وائلٹ کیا یہ بات بھی غلط ہے اس لئے کہ اگر کوئی آدمی ٹربل بین کے جاتا ہے تو اس کو علاو ہے کوئی آدمی تلک لگا جاتا ہے وہ جا سکتا ہے وہ آدمی کڑا پہن کے جا سکتا ہے بندی لاؤ جا سکتا ہے لیکن کسی نے ہیڈ اس کار پہن لیا تو وہ نہیں جا سکتا ہے تو یہ فیصلہ ختم ہوگا تو آپ لوگوں نے جو بنیاد بنائی تھی اس بنیاد پر تو جو ہے جو ایک جج صاحب جو ہے اس کو جو ہے ترد کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے آرگومنٹ یہ ہے کہ لازمیت نہیں ہے ہجاب کی لازمیت نہیں ہے ہم نے لازمیت کے سوال پر بحث یہ نہیں کی ہے اصل میں لازمیت کا جو ایشو ہے وہ سپریم کورٹ میں بہت کنسیزن ججمنٹ ہے کسی مذہب میں کونسی چیز لازم ہے وہ جج نہیں تیہ کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز لازم ہے ہمارے لئے آپ تھوڑی تیہ کریں اس کو میں تیہ کروں آپ تھوڑی تیہ کریں لیکن اصل میں ہم نے لازمیت پر بحث ہی نہیں کی ہماری بحث جو تھی وہ یہ تھی کہ آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے تحت میں یہ ہمارا فنڈیمیٹل رائٹ ہے اور یہ پوری بحث کا مرکز و محور یہی تھا کہ ہم جب دوسروں کو آپ الاؤ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی الاؤ کرنا چاہیے آپ اور یہ میری پرائیویسی کا بھی معاملہ ہے یہ میرے ایکسپریشن کا بھی معاملہ ہے یہ میرے رائٹ ٹو لائف کا بھی معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو تھی ہماری بہت صحیح خطوط پڑتی اور آئندہ بھی رہی گی لیکن اس مسئلے کے حوالے سے یعنی پولیٹیکل جو ایکسپریشن ہے اس کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ یہ کریں گے اس کو نیٹرلائز کریں گے دیکھیں ہم لوگ تو ہجاب کے ایشو کو پولٹیکس میں ایشو ہی نہیں بننے دیں گے ہمارے ہمارے سے بحث ہی نہیں ہوگی یہ ایشو کوئی ایشو نہیں ہے جب تک کہ آپ بنیادی سوالات پبلک کے درمیان نہیں اٹھاتے ہیں اور جو تک کہ ہم نے یہ کمپین چل رہی ہے ہم نے فوکس فول آکے رکھیں گے بے روزگاری ہے مہنگائی ہے یہ بنیادی سوالات ہیں حکمات ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے کرناٹک کی اگر آپ بات کریں تو یہ سب سے کرپٹ گورنمنٹ اس وقت میں کرناٹک اندر بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ پبلک کے سوالات کو فیسی نہیں کر پا رہی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ایشو اٹھا لے ہجاب کا ایشو اٹھا لے کوئی بھی ایشو اٹھا لے لیکن اب اس کا چل چلا ہوئے ہیں پسنا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر خاصم تسلیلیہ صاحب جن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ان کے جو آرگومنٹ ہے اس کی بڑی حد تک دلالت کرتا ہے اور عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہجاب پہنے ایک بنیادی حق ہے اور پسنا بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ جو ہے اس بنیاد پر نہیں لڑا ہے کہ ہجاب اسلام کا پارٹ ہے یا نہیں ہے بلکہ بنیادی حقوق کے حصد سے اس کو دعویٰ کرتے ہوئے یہ مقدمہ لڑا ہے اور امید ہے کہ آئندہ جو لارجر بنج بنے گی اس میں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا کیمرمن زیشان راہی کے ساتھ میں عبدالواری مسعود نئے دے لیے